السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتے ہیں کہ آپ سب خائرش سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ہار ڈیٹ ہے 30 12 21 اور ڈے ہے تھرسے آج میں آپ کے لئے ایسے لے کر آئی ہوں مشینز ایسے کا مطلب ہوتا ہے مضمون اور مشینز کو مشینز ہی کہا جاتا ہے انڈرڈکشن انڈرڈکشن کا مطلب ہوتا ہے تعریف مشینز آر اپورٹن پارٹ آف ہور لائف اگر ہم انہیں کابو نہیں کریں گے تو یہ ہمارے مطابق نہیں چلیں گی ہمارے مطابق نہیں چلیں گی ہماری زندگی بہت مشکل ہے ایک اہم چیز جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو مشینز ہیں وہ بلکل ٹھیک نہیں ہوتی ہیں اور وہ بھی غلطیاں کرتی ہیں ایمپورٹنس آر مشینز آر مشینز کی اہمیت آج کے دنیا میں مشینز آر ایمپورٹنس آر ایمپورٹنس آر ایمپورٹنس آر مشینز بہت اہمیت رکھتی ہیں آج کل کے دنیا میں بکاوز دیکھنڈو ٹھنگز مور افیشنٹلی کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں کرتی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کرتی ہیں اور یہ ہماری مدد کرتی ہیں مختلف کام کرنے میں جن کو انسان خود سے نہیں کر سکتا یہ کہا جاتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مشینز پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہیں لیکن یہ ہمارے پر ہے کہ ہم کیسے ان مشینوں سے کام لیتے ہیں مشینز پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہیں مشینز پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہیں مشینز پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ جدید ہوئی ہیں جیسے کہ لوگ نہیں سو سکتے ہیں they have changed in so many ways اور یہ تبدیل ہوگی ہیں بہت سارے طریقوں سے ان جس کے بارے میں ہم نہیں سو سکتے ہیں they have brought in the computer age جہاں ہمیں کمپیٹر کے دنیا میں لے آئی ہیں جہاں پر ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں سب سے بڑی جو جدید کام انہوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے کام کو بہت آسان کر دیا ہے کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے جس کی وجہ سے مشینز ہمارے پر حاوی ہیں ایڈوانٹیجز آف مشینز مشینز کے فائدے دے کین پرفارم ورک فاسٹر دنس یہ جو ہیں کام جو ہیں وہ بہت تیزی سے کرتی ہیں یہ جے یہی کام دیکھا ہے کہ ہم دوسرے کام کر سکتے ہیں بہت آسانی سے انہیں کھانے کی اور سونے کی ضرورت نہیں ہوتی انہیں کھانے کی وقت کو بچاتی ہیں اور انسان جو ہے وہ بہت سارے کام کر سکتا ہے یہ ہمارے مسائل کو حل کرتی ہیں اور ہماری زندیوں کو انہیں بہت زیادہ آسان بناتی ہیں انہیں بریک انہیں آرام کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور ہم اپنے گھر والے ساتھ ٹائم گزار سکتے ہیں ہم ان کی مدد سے بہت سارے کام کر سکتے ہیں جیسے کہ کھانا بنانا صفائی کرنا اور ہمیں اپنے آپ کو بچا بھی سکتے ہیں مشینز جس ڈو دا ورک اور ہمیں نقصان دیتی ہے یہ ہمارے مسائل کو حل کرنے کے بجائے آگے کے دنیا میں ہمارے مشکلات بنا سکتی ہیں یہ کام کرتے ہیں وہ کرتے وقت کوئی بھی رکتی نہیں ہے یہ کام کرتے وقت رکتی نہیں ہے اور اگر ہم ان کو نہ روکے تو ان کی عواز سے ہمیں امن نہیں مل سکتا بائی ٹیچنگ دیم ہاو ٹو سور پرابلمز میند بل میند دیٹ ہیمانز آر نو لانگر نیڈیڈ اور جب یہ ہماری جب یہ ہر مسئلے کا حل ہیں تو پھر انسانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے رول آف مشینز ٹومارو مشینز کا گردار کل کی دنیا میں مشینز جو ہیں وہ مختلف طریقے سے کام کریں گی جیسے کہ لوگ سوچتے ہیں اور سب سے بڑی جو جدید کام ہے وہ یہ ہے کہ کمپیٹر کی مدد سے ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں اور ہم جو انسان کی جسم ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اس کے بارے میں بھی ہم مشینز کے ذریعے پتہ کر سکتے ہیں کمپیٹر کے ذریعے ہم دماغ کو امپلانٹ یعنی دماغ کو ہم ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے کے جا سکتے ہیں ہم ایک جگہ سے کام کر سکتے ہیں کوئی شرمیں جانسیم کیونکہ ہم نے بڑی ایسے ہر لیے کیونکہ ہم نے بڑی پورٹیمے کیونکہ جانسیم سے آہمی ہماری ہماری ایک ایک اہم حصہ ہے اور یہ جدید دنیا میں ہماری بہت زیادہ مدد کریں گے یہ ہے نتیجہ ہمیں ستیجہ that they will take over the earth اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشین جو ہیں جزید دنیا میں بہت اہم کردادہ کریں گی اور زمین پر یہ حاوی ہو جائیں گی they are simply an efficient way to do what humans cannot do on their own اور یہ وہ کام کر سکتی ہیں یہ خود سے کام کرنا شروع ہو جائیں گی جو کہ انسان نہیں کر سکے گا اگر آپ کو میرا یہ ایسے مشین پسند ہے تو پلیس میرے چینل کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے thank you